نمشکار پرائیم ٹی وی مابکہ سباکت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ شکھ ہمیر اترے شروعات کرتے خبروں کی اتر پردیش میں گورکپور رستد گورکنات مندر کے دوار پر ہوئے حملے کے آروپی احمد مرتجہ اباسی کو بیتے دن پوستاج کے لیے آتنگواد رو دی دستے کے لکنو موکھ کھالے پر لائے گیا اباسی سو مبار سے سات دن کی پولس حراست میں ہیں پولس کے ایک ورشت ادھکاری کے مطابق مرتجہ سے اس کی گتی ویدیوں اور حملے سے پہلے جن لوگوں سے وہ ملا اس کے بارے میں پوستاج کی جائے گی اس ماملے کی جانچ اتر پردیش پولس کی سپیشل ٹاسک پورٹس اور ای ٹی ایس کی سیوکتہ ٹیم کر رہی ہے جانچ کرتاؤں کو سندے ہے کہ اباسی خود ہی کٹرپنت کی گرفت میں ہے اور اس بات کی بھی جانچ کی جارہی ہے کہ کہیں وہ کسی انی کے اشارے پر تو کام نہیں کر رہا تھا تو ای ٹی ایس مکھیالے پر آروپی کو لائے گیا ہے مکہ آروپی سے پوستاج کری جا رہی ہے اور یہ جاننے کی کوشش کی جارہی ہے کہ آخر اس کے ساتھ ساتھ کون اس ماملے میں سنلپتے ہیں کیا وہ کسی کے کہنے پر اس نے ایسا کیا ہے یا پھر وہ خود ہی کٹرپنتی اور آتموات کی راہ پر نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس خبر پر ہم آئے سفزاد آباد چیت کے لیے سمدتہ ہیمانشو جڑ چکے گورکپور سے ہمانشو اس ماملے میں کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے کن اور اینگل سے پولیس اور اسٹیف کی ٹیم جاچ کر رہی ہے ایسے میں پایا گیا ہے اس کا ہارنپور سے اس کا ایک دوست عبدالرحمن گرفتار کیا گیا ہے جس کو اٹھانے گواد پولیس کو یہ پتا لگا اسے پوستاچ میں لگاتار ایٹیس پوستاچ کر رہی ہے کہ اس کا بھی لنک نیپال سے تھا نیپال میں اس کے ساتھ گیا تھا اور کئی دنوں سے اس کے ساتھ کمپرک میں تھا ایسے میں اس دن بھی اس کی باتیں ہوئی تھی اور عبدالرحمن سے پوستاچ میں اس نے بتایا ہے کہ سیڑیا میں بھی وہ لوگ بات کرتے تھے کسی سے کانفرنس کے جریعے بات ہوتی تھی دونوں کی ہی باتیں ہوتی تھی کانفرنس کے جریعے سیڑیا میں اور اس بات میں بھی ایک چیز اور جوڑنا چاہیں گے کہ ایسے میں آپ کو بتا دے کہ جو کچھٹر اسلامی مولانا عبدالرحمن گفتا تھا اس کے بھی ویڈیو ان کے پاس سے برامت ہوئے ہیں ان کی بھی ویڈیو دیکھتے تھے اور یہ مدرسے میں نیپال کے پاس جاتے تھے نیپال بارڈر تو جسے ہی مدرسے ہیں وہاں جاتے تھے وہاں رہتے تھے اور وہاں بچوں کو بھی کچھٹرپنتی کی تیرنا دیتے تھے اور ان سے بتاتے تھے کہ کچھٹرپنت کرنا سے یہ ہیمانشو سات دن کے لیے پولیس حراست میں لیا گیا ہے اس مکہ اپراد ہی کو تو کیا یہ حراست اور بڑھائی جا سکتی ہے یہ دلکل سات دن کی لیے حراست سے لیا گیا ہے اور ایسے میں کچھ بڑے خلافے ہونے ہیں اور یہ ساپی چوکانے ہوئے کیجئے سامنے آ رہی ہیں جیتے سیریا پہ ان کا جڑا اور پیڈی سی باتیں کی کانفرنس کی باتیں باتیں ہیں کہ کالڈیٹل کے عدارت ہے کہ سیریا میں کانفرنس کے جریعے راستر چیتے تھے جی تو اس حملے سے پہلے یہ مکہ آروپی کہاں کہاں پہ گیا تھا اس نے بتایا جو رہا ہے کہ یہ بھارت کے بہار گیا تھا تو کہاں کہاں پہ گیا تھا کیا کچھ جانکاری ہے یہ بلکل آپ کو بتا دے کہ یہ نیپال گیا ہوا تھا نیپال میں کسی رسلی سے ملنا تھا لیکن وہ ملاقات اس کی نہیں ہوپا اس کے بعد یہ نیپال بارڈر پہ آتا ہے اور ایک مدرسے میں رکھتا ہے جہاں پہ یہ اکتر ہی جایا کرتا تھا کہاں پہلے ہی یہ بات کچھ کی ہے کہ وہاں سکتر پنٹ کے چیزیں بتائی جاتی ہیں سکھائی جاتی ہیں اور لوگوں کے بائن کو برینگواش کیا جاتا ہے اور نیپال بارڈر سے ایسے جس میں بھی بدرتے ہیں ان کو جو ہے ان کے خفیہ ویبار کی نجر رہی ہے ہمیتہ سے پہلی نجر رہی ہے لیکن اس بار اس چیز کا پلاتا ہو گیا ہے اور پوری طرح سے ہو چکا ہے کیونکہ اس بار بھی آپ کو بتا دے کہ مرتجہ وہاں گیا ہوا تھا وہاں سے آنکھ بڑ اور حالانکہ مرتجہ نے خود اپنے اسٹیٹمنٹ میں ایٹی ایس کو بتایا ہے کہ وہ وہاں پہ جاتا تھا اور سکتر پنٹ کے بارے میں لوگوں کو بچوں کو سکھائی جاتا تھا جی بلکل بہت بہت شکریہ ہمیتہ سے جڑنے کے لئے تمام جانکاری کے لئے اس خبر پر ہمیتہ سے سمدھا تھا ہیمانچیوں جڑے تھے گورکپور سے کئی نئی چیزیں نکل کر سامنے آرہی ہیں لگتار جاچ کا دائرہ بڑھتا جا رہا ہے اور جتنے بھی اس کے انساتھی ہیں یا پھر جتنے بھی جاننے والے جن کے سمبرک میں رہا ہے مرتجہ ان سبھی پہ جاچ کری جا رہی ہے اور سبھی سے پوستاج بھی کی جا رہی ہے تو ایٹی ایس مکھیالے پر مکھی آروپی مرتجہ کو لائے گیا ہے اور اب اگر بات کری جائے گورکپور کے گورکنات مندر کی جوہاں پر یہ حملہ ہوا ہے تو وہاں پہ سرکش ویبستہ کو اور چاک چوبند کر دیا گیا ہے ہر ایک چھوٹی بڑی پرتکریا پہ ہر ایک چھوٹی بڑی چیزوں پہ دھیان دیا جا رہا ہے پوری نظر رکھی جاریے تاکہ اس طریقے کی کوئی گھٹنا دوبارہ نہ ہو سکے گورکنات مندر سے جڑی اس معاملے میں ایک نئی چیز یہ سامنے آئی ہے لگتار اپڈیٹ مل رہا ہے روز نئے نئے کھلا سے ہو رہے ہیں اور اب ساتھ دن کے لیے حراست ملیا گیا ہے لگتار پوستاچ کی جارہی ہے تو اس معاملے کو لے کر لگتار پوستاچ کری جارہی ہے اور اس معاملے کو لے کر جس طرح سے جانچ کی جارہی ہے جانچ کا دائرہ بڑھایا جارہا ہے جلد جلد کسی نہ کسی نشکلش پہ پہنچنے کی کوشش کی جارہی ہے یہاں رکھیں گے ایک چھوٹے سا بریک کے لیے جلد حاضر ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار